اسلام علیکم میں ہوں میں اہویش اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ آف لائیف آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن چورمن کی ریسپی جس کو میں بناؤں گی بلکل اپنے سٹائل سے اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بلکل ریسٹرین سٹائل کے تو ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں اس ریسپی کو سب سے پہلے سپاگٹیز کو بوائل کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم لے لیں گے پانی اور پانی میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون آئل ون ٹیبل سپون نمک استعمال کریں گے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور ایک پیکٹ میں پاس سپاگٹیز ہے یہ پورا ڈال دیں گے ہم اس میں آج آپ نے میڈیم رکھنی ہے اور برطر کو بلکل بھی آپ نے کور نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑے بعد آپ نے چمس ضرور لاتے رہنا ہے ونہ آپ کے سپاگٹیز یوں ہیں چھپک جائیں گے اس چیز کا ضرور خیار رکھے گا تقریبا دس سے پندہ منٹ لگ جاتے ہیں سپاگٹیز کو تیار ہونے میں آپ دے سکتے ہیں ہمارے سپاگٹیز بلکل بوائل ہو چکے ہیں آئیں اس کو چھان لیتے ہیں چھاننے کے بعد سپاگٹیز کو تھوڑے دری کے لیے ٹیب وارٹر میں آپ نے ضرور رکھنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس طرح کرنے سے جو آپ کے سپاگٹیز ہیں یہ اوورکوک نہیں ہوں گے اور اس کے اوپر جو بھی سٹارچ ہوتا ہے وہ رموو ہو جائے گا جس کی وجہ یہ چھپکیں گے بلکل بھی نہیں آپ اسے بلکل ایک دن پہلے بھی بوائل کر کے رکھ سکتے ہیں اگلے دن تک یہ بلکل اس طرح الگ لگ ہی ہوں گے تو آپ نے اس کو ٹیو وارٹر میں ضرور رکھنا ہے تو سپاگٹیز ہو گیا ہے تیار اس کو رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ آئیں چکن پوڑا تیار کر لیتے ہیں چکن پوڑا بنانے کے لیے ایک چکن کیوب چاہیے ہوگی ہاں سے تھوڑا سا اس کو توڑ لیں گے ٹو ٹیبل سپون میدہ ڈال دیں گے میدے کو اور چکن کیوب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہومیڈ چکن پوڑا ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور کسی بھی پاستے کی ریسیپی میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی استعمال کرنے سے آپ کے جو پاستہ ہے وہ بہت یونیک اور ڈیفرنٹ فلیور کا تیار ہوگا بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کا ہاں تھر سٹپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں آدھا کلو میرے پاس بولنے سٹیکن ہے جس کو میں نے اس طرح نمبائی میں کاتا ہوا ہے آپ چاہیں تو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں بلکل چکن کو کات سکتے ہیں لیکن میں تھوڑ سے بڑے پیسیز رکھے ہیں ہاں اس میں مسائلے آٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں ٹو ٹیبل سپون چلی ساوس چاہیے ہوگی ٹو ٹیبل سپون سویا ساوس ون ٹی سپون سفید میرچ ون ٹیبل سپون سرکا ہاں ٹی سپون گارلک پورڈر ون ٹی سپون آنین پورڈر اور ون ٹی سپون ہمیں چینی چاہیے ہوگی ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے چکن کو مسائلہ لگ چکا ہے آئنچولے کی طرف چلتے ہیں ہاں ف کپ ہمیں آئل چاہیے ہوگا اور اس میں ہم ڈال دیں گے وہی چکن جس پر ہمیں مسائلہ لگایا تھا اب اس آئل میں ہم چکن کو بہت اچھی طرح سے فرائی کریں گے آنچولے آپ نے ہائی رکھنا ہے ہائی فلیم پہ آپ نے اس چکن کو تیار کرنا ہے بولنے اس چکن ہے تو بہت جلدی یہ تیار ہو جائے گا آپ دے سکتے ہیں بہت اچھا چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اس کو نکال لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کچھ سبزیاں میرے پاس جس میں بند گوبی ہے ایک کپ پیاز ہے ایک شمرا میرچ اور گاجر ہے جس کو منصر لمبائی میں جونئر کٹنگ میں کٹا ہو ہے یہ ڈال دیں گے آج آپ نے ہائی رکھنا ہے ہائی فلیم پہ آپ نے اس سبزی کو اسی آئل میں جس میں ہم نے چکن فرائی کیا تھا پکانا ہے آپ نے اس کو اوورکوک سبزیوں کو بلکل بھی نہیں ہونے دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سبزیاں ہماری بہت اچھی فرائی ہو چکی ہیں اور اسی طرح آپ کی کھلی کھلی سبزیاں ہی ہونی چاہیے اوورکوک بلکل نہیں کرنا ہے جیتی بھی چیننز ریسپیز ہوتی ہے اس میں سبزیوں کو اوورکوک نہیں کیا جاتا ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے آج آپ نے ہائی رکھنی ہے یہ سارے کوکنگ میں ہائی فلیم پہ کر رہی ہوں اب اس میں ہم اپنا بوائل کیا ہوا پاستہ ڈال دیں گے اور پاستے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کھلا کھلا ہے یہ کھلا ہوا اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اسے ٹیاب وارٹر میں تھوڑ دری کے لیے رکھا تھا آئے کچھ مسالیں اٹھ کر دیتے ہیں جس کے لیے ٹو ٹیبل سپون سویا سوس چاہیے ہوگا ٹو ٹیبل سپون چیلی سوس ون ٹیبل سپون بھر کی ہنی کا استعمال کریں گے ان سب چیزوں کو اچھی طرح پاستے میں مکس کر لیں گے آنچ آپ نے ہائی رکھنی ہے آپ دے سکتے ہیں سارے سپائسیز بہت اچھی طرح سے سپاگٹیز میں مکس ہو چکی ہیں اب اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے چکن پوڈر اٹھ کریں گے چکر پوڈر ڈالنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو سپاگٹیز ہیں وہ بہت ذرا جوسی بنیں گے اور بلکر بھی سبزی چکن اور جو سپاگٹیز ہیں الگ لگ نہیں ہوں گے یہ جڑ جائیں گے بلکر کھانے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی اور بہت یونیک سا آپ کو فلیور محسوس ہوگا بلکر ریسٹرین سٹائل کا تو اب سب چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں افرائی کیوہ چکن اس کو اپر ڈال دیں گے اور آج کو کر دیں گے لوہر پانچ میٹھ کے لیے دمپر پکنے دیں گے اس کو جس طرح چاول ہوتی ہیں ان کو دمپر جب پکایا جاتے تو وہ بہت اچھ سے کھل جاتے ہیں اس طرح سپاگٹیز کو بھی دمپر ضرور رکھا جاتا ہے تو اس کو پانچ میٹھ کے لیے میں دمپر رکھ دیتی ہوں پانچ میٹھ ہو چکے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن چورمند ہمارے بہت ہی یمی سے تیار ہو چکے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو اچھی لے گی ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹیم ملیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ